رمضان آیا آپ کا نام جمبل حمد قادری اتاری جمبل بھئی آپ کام اس تشریف لائے ہیں قرم کی سر اتقاب کے لئے ایک ماہ کے لئے یہاں پر آئے ہیں محمد زبیر اتاری میں قراجی سے لیاقتباس سے ہوں میرا نام حید رلی ہے میں لہور سے آیا ہوں محمد علیہ Gill� میں مدینہ مناورہ سے محمد عثمان اتاری وحمد فرح اتاری میں سکھر سے آیا ہوں تیس زین کے اعتراف کے لئے آیا ہوں میں واک انڈ سے بلاؤں کرتا ہوں الحمد اللہ میں تیس زین تکاف کی نیت سے آیا ہوں محمد عثمان اتاری کراتی سے ہوں الحمد لے اکما کے اعتراف کے لئے مسلسل تیسری دفعہ میں آروں محمد ماروف اتاری میں زلہ گھوٹ کی شہر خان پر مر سے تشریف لائے ہوں محمد فرحان اندرون سن زلہ بدین سے تشریف لائے ہوں الحمدلہ میں نے کافلے بھی بہت کی ہیں اور تقابی میں ماشاءاللہ نوسا سے بیٹھ ہوں چاجہ آپ نے آج کی مدیم ذاکرہ میں کیا سیکھا امیر علی سنت سے سیکھنے کیلئے سب میں اچھی چیز یہی ملتی ہے کہ بندہ سنتوں پر عمل کرے اور فرض کی پامندی کرے دراصل میں پہلے دیکھتا تھا ٹی وی پہ اور جب آلدہ بھی کہتی تھی میں ڈرگز یوز گتا تھا وائٹ پوڈر بہت شدہ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جاؤں وہاں پہ انشاءاللہ میں دوسرا دن ہے نہ میڈیسن نہ کچھ نہ کچھ اور شکر الحمدللہ یہاں پہ پپا جانی کو دیکھنے کے لئے اس عادت پانے کے لئے میں بالکل ٹھیک ہوں آج سیکھنے کو تو بہت کچھ ملے لیکن مجھے مدینہ کی اجازت جو ضرور لائے نا وہ بہت مزایا آلہ حضرت کی نسبت کی وجہ سے اور عشق و محبت کی وجہ سے جو اینہ میں یہاں پہ تشریف لائے مدنی مذاکرے میں آج بہت ساری صلاحی باتیں تھیں لیکن جو مین بات تھی وہ ایک مدینہ کی تڑپ جو لوگوں میں جگائی نہ ہو انہوں نے میں شب برات پہ یہاں پہ آیا تھا میرے سنت نے بولا اتقاف کی نیت کریں تو میں نے اس ٹائم نیت کر لی تھی بس تو آپ نے جب سے مرید ہوئے ہیں اس کے بعد اور پہلے کیا تبدیلیاں آپ نے اندر پائی ہیں یہ میرے وہ میرے سنت نے ڈاڑی رکھوا دی ٹوپی پہن لیے میں نے اور آج میرے وہ اتقاف کے ساتھ ادمی لیا اتقاف کر رہا ہوں میں تھی زن کا مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھا مطلب کہ اپنی والدین کے ساتھ محبت بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ کو مزید مطلب کہ جس طرح مدنی کاموں میں جو کمزوری ہیں تھے میری اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں کھاں کمزوری ہیں وہ اس کو بہتر کیا جائے سیکھنے کا مزید جذبہ پیدا ہو رہا ہے الحمدللہ نماز باجمات پڑھنے کا موقع پہلی صف کا جذبہ کافی مطلب موقع ملا کے نیکیاں کرنے کا جذبہ ملا الحمدللہ جی جدہ امار ڈاہڈ ہیں جو اعتقاف کھئے ہو انہی ٹائم کھا الحمدللہ مجھے چہرے تھے ڈاڑی مبارک سجی ہوئی امامہ شریف سجی ہوئی الحمدللہ انہی ٹائم کا مدعوت اسلامی جہ حوالے تھی میرے بہت خوشی ہو رہی ہے میں پہلی بار آیا ہوں جہاں پر اتنا کاراور بند کر کے سپوچھایا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے میرے دل کرتا ہے ایک ماہ کے اتقاف کے لئے زہن کس نے منایا یہ ہمارے مہا کے نگران ہے انہا نے ساڑھا زہن منایا سی انہا نے کیا سی کہ بھی تو ایک ماہ نے اتقاف کرتے پھر مزے بھی کی بان دیا الحمدللہ انہی تھے آئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی برکتہ ہیں اور یقین کرو کہ اتھے دے کچھ لوگانے دعا دیلی عرص کیتا سی انہا نے دعاوی کیتی سی اور پچھوں ریپلائے ملیا کہ دعا ماں قبول ہوئی ہیں تو الحمدللہ مرشدی بارگاہ چھے آئے ہیں تو دعا ماں بھی قبول ہوئی ہیں اور برکتہ بھی امیدی ہیں الحمدللہ امید ہے کہ پورا ماہ تھے گزار کر اور عید بھی تھے گزار کر اور تین دن دا کافلہ کر کر باپا اندال عیدی لے کے جام آنگے انشاءاللہ مدنی محول چھے آئے ہوئے ایک سال ہویا ہے اور ماشاءاللہ سال دے بچے رنگ لگ گئے نے میرے اندر بہت سی تبدیلیاں تھی جس طرح کہ انسان کی داڑی مکمل نہیں ہوتی داڑی بڑھ گئی نماز پڑھنی نہیں آتی تھی نماز درست ہو گئی اور بھی کافی مسائل تھے بندہ وہ کہتے ہیں نا پہلے کھالی عددہ ہی سکے ہون بندہ اصل بڑھے ہیں لوگوں کو میں یہی پیغاند بینا چاہوں گا کہ ہماری دعوات اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور ان کے جو مدنی کافلے ہیں ان میں سفر کریں انشاءاللہ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے ایک بار ماحول کے اندر آ جائیں اس ماحول کو پکڑ لیں پھر اپنے اندر تبدیلی نہ پائیں تو وہ کہیں دے کہ پیسے واپس ہے ماشاءاللہ اپنے اپنے جذبات ہیں جس نے جو پایا جس کے جو اندر تھا اس نے نکلا جنہوں نے اعتقاب نہیں کیا ان کو بھی فیضان مدینہ آنا چاہیے اگر کراچی کہیں تو شاید زیادہ دشواری نہ ہو باہر شہر سے بھی ایک دن کے لئے دو دن کے لئے تین دن کے لئے پانچ دن کے لئے جتنا آپ دے سکتے وقت گھنٹہ دو گھنٹہ دے دیں آپ آئیں یہاں اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کریں کتنے ماشاءاللہ نیک لوگ جمع ہیں جو اعتقاف کر رہا ہے تو نیکی تو کری رہا ہے اربادت میں ان کی برکتیں لیں ان سے دعائیں کروائیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل ہو جائے تو یہیں پڑے رہیں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا صلو علی الحبیب صلو علیہ و علیہ و حکمت